پنجاب کسری میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں چندر شیخر درنی حریانہ کے لوکل بوڈی منسٹر کمل گپتا جی ہمارے ساتھ موجود ہے بات چیت کریں گے گپتا جی سواگت ہے پنجاب کسری میں آپ کا نمشکار میں بھی آپ کی چینل کے مادیم سے آپ کے ویورز کو ان کو نمشکار کرتا ہوں پرنام کرتا ہوں ابھیرندن کرتا ہوں ان کا بھار ویقت کرتا ہوں گپتا جی لوکل بوڈی جو ڈیپارٹمنٹ ہے اس میں آپ کا آج کل جو ہے پرمک روپ سے کن کن مدو پر فوکس ہے جو آپ آنے والے سمیم پانچ شے مینے میں جن کاموں کو پراتمکتہ کے ادھار پر کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ہمارا جو محکمہ ہے وہ شہری وکاس کا محکمہ ہے اور اس کے انترگت ہریانہ پردیش میں بانوے یو ایل بیز ہیں جس میں گیارہ نگم ہیں بائیس پریشد ہیں اور اٹھاون پالک آئے ہیں تو سبھی کا الگ الگ ستر ہے الگ الگ ان کی پوزیشن ہے الگ الگ ڈولپمنٹ کرنے کا طریقہ ہے تو اس میں جس بکار پورے دیش میں ہمارے دیش کے یہ سسوی پردان منتری نریندر موڈی جی نے ایک نعرہ دیا سوچھ بھارت سوست بھارت پھر ہریانہ کے مکھے منتری لوگ پر یہ مکھے منتری منہور لال جی نے ایک نعرہ دیا سوچھ ہریانہ سوست ہریانہ تو جب یہ جمعیواری ہمارے پاس آئی تو ہم نے بھی ایک نعرہ دیا ساپ شٹی سیف شٹی سوچھ شہر سرکشت شہر اور پھر اس میں بھی ہم نے ایک سب نعرہ دیا پارکنگ کی مارکنگ تو انہی بندوں پر ہمارا فوکس رہتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے شہر ساف ہوں سوچھ ہوں سرکشت ہوں تو اس میں کیا ان کو ساف پانی ملتا ہے کیا سیورے سسٹم ٹھیک ہے اور کیا سوچالوں کا پربندن ٹھیک ہے کیا ہمارا جو کچھرا پربندن ہے دیش کی آزادی سے لے کر آج تک ان کا ٹھیک سے منجمنٹ نہیں ہو پایا ہم نے اپنی انیک ٹی میں ہندور بھی بھیجی ہیں ہمارا ابھی چائنا بھی جانے کا ایک پروگرام بن رہا ہے تو جو کچھرا پربندن کا جو کام ہے پرماننٹ وہ کس طرح سے ابزور ہو اس کا منجمنٹ آج تک کسی نے نہیں کیا ہم نے پورے پردیش کو تیرا کلیسٹر میں بانٹا تیرا کلیسٹر بانٹنے کے بعد ہم نے یہ یوزنہ بنائی ہے کہ وہاں جو لگیسی ویسٹ ہے جو پچھلے سے آج تک لگیسی ویسٹ جو جو کودہ کرکٹ اکٹھا ہوتا ہے اور یہ ہمارے سب لوگ جو ہیں اس کو ایک جگہ پہ ڈال ڈال کر ڈال ڈال کر اور اس کو پہاڑ بنا دیتے ہیں جس کا ابزور کرنے کا آج تک کسی نے نہیں سوچا ہم نے اس کے بارے میں بیچار کیا اور ہم نے یہ سوچا کہ بڑے بڑے پلانٹ لگائے جائیں اور ان پلانٹوں میں کچھرا کلیکشن کا کام ہو پھر اس کا ٹرانسپورٹ کرنے کا کام ہو پھر اس کو اس کے تین طرح سے اس کا کام ہو ایک تو اس سے خاد بنائی جائے ایک اس کا جو انرٹ ہے جو سولٹ کام ہے وہ اس کو بھرائی کے کام میں لیا جائے اور تیسرا جو بلکل کورا کرکٹ ہوتا ہے اس کو سینرجی ویسٹ ٹو سینرجی یعنی کی بزلی اتپادن کا کام ہو تو دام کے دام گھٹلیوں کے دام والی بات ہے آم کے آم اور گھٹلیوں کے دام تو اس طرح سے ہماری جو لگسی ویسٹ انیک لاکھوں ٹنوں میں الگ الگ زلوں میں پڑی ہے اس کو ہم ابزور کریں اور لگ بگ آٹھ ہزار میٹرک ٹن پورے ہریانہ پردیش کا جو کچھرا اکٹھا ہوتا ہے اس کو ابزور کرنے کے لیے ہم تیرا پلانٹ لگانے کا ہمارا ویچار ہے ایک پلانٹ جو ہے اس کا ٹینڈر لگ چکا ہے ایک پلانٹ جو سونی پت میں وہ کام بھی کر رہا ہے تو ایک تو یہ جو سفائی کا جو سوچھتا کا جو پروڈیکٹ ہے یہ ہمارا مین فوکس ہے دوسرا ہمارا فوکس یہ ہے کہ پورے پرانٹ میں جو ٹریفک ویوستہ ہے وہ بڑی ارگولر ہے ہمارے آفیسوں میں گاڑیاں جو ہیں وہ ارگولر کھڑی رہتی ہیں کوئی بھی گاڑی کہیں بھی کھڑی کر دیتا ہے تو ہم نے ایک نعرہ دیا ہے پارکنگ کی مارکنگ گاڑیوں کی پارکنگ جو ہے اس کو مارکنگ میں بدلا جائے جو ہمارے جتنے بھی یو ایل بی کے آفیسز ہیں آفیسز جو ان کے گراؤنڈ ہیں آفیسز کے وہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں تو میں نے سب کو نردیش دی ہیں کہ وہاں پر وہ گاڑیوں کے آٹھ بائی سولہ کے گاڑی کے ڈبے بنائیں یعنی کی چننیت کریں اور چار بائی آٹھ کے موٹر سائیکل کھڑی کرنے کے ایسے ڈبے بنائیں تاکہ ہم یہ ویوستہ اگر لوگوں کو دیں گے تو لوگ ان ڈبوں میں گاڑیاں کھڑی کریں گے اور یہ اگر آپ پیسار میں جا کر دیکھیں گے تو وہاں کافی جگہ ہم نے پارکنگ کی مارکنگ کی ہے اور وہاں گاڑیاں بینا کسی سیکیورٹی کے بھی وہاں گاڑیاں ڈبوں میں کھڑی ہوتی ہیں اور ان میں بڑی سندر بھی لگتی ہیں اور ہم سڑک کے ساتھ ساتھ بھی جو جگہ کھالی پڑی ہے اس کو پارکنگ کی مارکنگ میں کنورٹ کر کے اور سہر کو جو سڑک ہے اس کو بالکل فری چھوڑیں گے ایسے ہی ہم نے جو کلکولیٹ کیا کہ کتنی جنسنگ کیا ہے ایک سو پہنتیس لٹر پانی جو ہے ایک ویکتی کو ملنا چاہیے ہم نے ایسا اندازہ لگایا ہے کہ ایک ویکتی کو دو سو لٹر پانی ملے اور اس یوزنا کے حساب سے وارٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ لگیں اور وہ پلانٹ ہم نے لگانے شروع بھی کیے ہیں اور اسی پرکار اس کا جو ایٹی پرسنٹ ہے اس اماؤنٹ کے اس ایمل ڈی کے ایس ٹی پی لگیں تو کئی شہروں میں ہمارے پاس سفیشنٹ وارٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ لگے ہوئے ہیں سفیشنٹ سیور ٹیٹمنٹ پلانٹ لگے ہوئے ہیں جہاں کمی ہے وہاں ہماری لگانے کی یوزنا ہے تو اس طرح کے سوچھتا سندرتا اور سرکشتا ان تینوں بندوں کو مان کر یو ایل بی کو شہروں کو ڈولپمنٹ کرنے کا کام ہم کر رہے ہیں گفتہ جی اگر چرچہ کی جائے کیونکہ جس پرکار سے سٹاف کی کمی آدھکان شہرانہ میں کئی ڈپارٹمنٹوں میں دیکھی جاتی ہے نیز اندھے آپ کے لوکل بارڈی ڈپارٹمنٹ میں بھی ہوگی اس سٹاف کی پورتی کب تک کیسے ہوگی کیسے ایڈجسٹمنٹ ہے ساری ہوگی مجبوری ہے ہم نے لگ بگ بارہ سو تیرہ سو سٹاف کی کمی کو دور کرنے کے لیے شورٹ سرویس کمیشن کو جو جو بورڈ ہوتا ہے اس کو ہم نے بھیجا ہے کہ یہ پوسٹ ایڈوٹائز کر کے اور ان کو جلدی سے جلدی بھرتی کرے اور جتنی ہمارے پاس آویلیبل سٹینٹھ ہے بہت کم ہے لیکن اس کم سٹینٹھ کو ٹھیک سے یوٹلائز کر کے ہم اس کا استعمال کریں ایسی بھی ہم نے یوزنہ بنائی ہے اور کچھ ہی دنوں میں آپ کے پاس آ جائے گی ہم پورے پرانت میں یہ جو ایڈیشنل چارج والی جو ایک کارے پدتی ہے اس کو ہم ختم کریں گے بھلے ہی ایک آدمی دیں لیکن ایڈیشنل چارج اس کو نہ دینا پڑے اس سے کارے میں بادہ آتی ہے ایک ادھکاری دو جگہ جب کام کرتا ہے تو کئی طرح کی مشکل کھڑی ہوتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے ایک ایسی یوزنہ بنائی ہے جس سے ہر جگہ کوئی نہ کوئی آدمی ملے اور کام میں بادہ نہ آئے موتا جی حرینا کے کچھ شہر ایسے ہیں جو ورلڈ میپ پر پرمک شہروں میں گینے جاتے ہیں جیسے کی گھڑگاں وہاں ہے فرید آباد ہے پانی پتہ یمنا نگر ہے حسار ہے اور بھی سٹی ایسے ہیں جو وشیش روپ سے ورلڈ لیبل پر کسی نہ کسی انڈسٹری سے جڑے ہوئے یا کسی روپ میں چنیت کیا جاتے ہیں تو ان شہروں کا سندریہ کرنے کیونکہ یہ اتیاسی کی بھی ہیں کہیں نہ کئی اتیاس سے بھی جڑے ہیں دارمک بھی ہیں کروکشتر بھی اسی میں شامل ہے تو ان کے لیے وشیش روپ سے کیا فوکس رہے گا سرکار کے الگ الگ محکمے ہیں ٹوریزم ہے پی ڈیوڈی ہے اور وہ ایک الگ محکمہ ہے ان کے بارے میں میں بولوں گا تو جرا ٹھیک نہیں رہے گا وہ دپارٹمنٹ اپنے دیکھ رہے ہیں ہر شہر کی کنیکٹیوٹی بڑھیا ہو چاہے وہ سڑکوں کی ہو چاہے وہ ریل کی ہو چاہے وہ ایر کی ہو اب حسار کے بارے میں تو میں بتا سکتا ہوں ہسار کا بھی دھائک ہونے کے ناتے ہسار میں تو ایک انتر راشتی ہے ہوای اڈڈہ اور ورڈ کا آنے والے سمیں میں سب سے بڑا ہوای اڈڈہ ہوگا اس کی کنیکٹیوٹی پوری دنیا میں اتنی جبردست ہوگی کہ پوچھو ہی مت تو اس کی کنیکٹیوٹی ریل کی کنیکٹیوٹی آج تک ہسار کو کسی نے ٹھیک سے ریل سے جوڑا نہیں ہم نے ہسار کو ویا مہم ہاسی جوڑنے کا ایک پریاس کیا ہے اور وہ جڑی گیا ہے لگ بگ اس کے جڑنے کے بعد اس کی کنیکٹیوٹی پورا ہریانہ میں اس کا اثر ہوگا تو جو کنیکٹیوٹی ہے چاہے سڑکوں کی ہو چاہے ریل کی ہو آج آپ سڑکیں دیکھئے پورے ہریانہ میں سبھی شہروں کو بائی پاس کر کے اور بڑے بڑے ہائیوے جو ہم نے بنانے کا کام کیا ہے میں وضائی دوں گا مانی منہور لال جی کو کہ جو کنیکٹیوٹی ہے اس پر وشیس دھیان دیا جا رہا ہے اور ہریانہ آنے والے سمیں میں دن دونی راج چوگنی ترقی کرے گا ہسار کا جکر کیا وہاں سے آپ بدائیک ہیں ہسار راج نیتی کا بھی گھڑ ہے کئی چیم منسٹر ہسار سرسائس ویلٹ سے ہیں کلدیب بشنوی کا کانگرس سے موبنگ اور بی جے پی کی طرف بڑھتے قدم کیسے دیکھتے ہیں بھارتی جنتہ پرارٹی سمدر ہے اور بہتی گنگا ہے گنگا میں انیک لوگ آتے ہیں انیک لوگ جاتے ہیں تو جو آئے گا ہم اس کا سواگت کریں گے اور جو جائے گا تو وہ اس کا اپنا بھاگیا ہے اس کو اگر گنگا کا پانی پسند نہیں ہے تو یہ اس کے بھاگیا پر نرپر کرتا ہے گنگا میں سب کا سواگت ہے آخر کار سب کا سواگت ہے اور سب کا شدھکرن بھی گنگا میں سویم ہی ہو جائے گا اگر جکر کیا جائے ویدھان سبا کا تو حریانہ ویدھان سبا ای ویدھان سبا میں کنورٹ ہو گئی ہے اب جو مونسوم ستر آٹھ اگستے شروع ہے وہ ایک نئے روپ میں ویدھائکوں کے سامنے ای ویدھان سبا ہوگی کیسے دیکھتے ہیں سارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اُبھرتے حریانہ کا ایک معاپدند ہے پورا ورڈ ڈیجٹلائز ہو رہا ہے نیٹ پر آ رہا ہے تو اس کے ساتھ چلنے کے لیے حریانہ نے بھی ایک یہ بڑا سنہری قدم اور بڑا موقع اچھا لیا ہے کہ حریانہ کی ویدھان سبا بھی ای ویدھان سبا کے نام سے جانی جائے گی اور ابھی ہم اس کو پیپر لیس تو نہیں کہیں گے پر لیس پیپر کہیں گے پیپر لیس تو ابھی نہیں کہیں گے آستہ آستہ یہ کچھ ہی دنوں میں مہینوں میں یہ پیپر لیس بھی ہو جائے گی لیکن آج یہ جو ہم نے شروعات کی ہے اس سے لیس پیپر تو ہو جائے گا کام کم ہو جائے گا اور جو موڈرن ٹیکنولوجی ہے ایک دوسرے کو کسی چیز کا ٹرانس میشن کرنا ہے وہ اس میں بڑا تیجی سے ہو گا اور صدھار کی اور ہم جائیں گے حریانہ نئی ویدھان سبا بنائے اس کے لیے کیندری گرہ منتری عمید شاہ جی کی مور لگی یہ سی ایم صاحب سپیکر صاحب ان کے پریاس تھے سریانہ کے لوگوں کو میں بڑھائی دیتا ہوں مانی مکھے منتری جی اور مانی سپیکر دونوں ہی بڑھائی کے پاتھ رہے ہیں کہ ان کے اتھک پریاس سے یہ جمین ہمیں مل جائے گی اور ہم ایک نئی ہندوستان کی سب سے بڑیا ویدھان سبا ہم یہاں بنائیں گے موڈر ویدھان سبا بنائیں گے جس کو دنیا دیکھنے کے لیے آئے گی ویدھان سبا ستر آٹھ اگستے شروع ہے کانگرس کا دعویٰ ہے کانگرس اب جیسا کی پریس کانفرنسوں میں یہ دعویٰ کر رہی ہے نیتا پرتیبک شہدہ صاحب کر رہے ہیں کہ ستہ پکش کو گھیرا جائے گا اس میں بیروجگاری کے مددے پر برسٹا چار کے مددے پر جو law and order ہے ان مددوں پر کیا گھیریں گے ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے ہاں ایک کام ہے آپس میں لڑائی کرنا آپس میں اپنے آپ کو صدھار کے لیے اس کو سنگھرش کرنا کتنے لوگ وہاں تو چیف منشٹر کے دعویدار ہیں MLA کی شیٹ جیتے نہیں ہیں لیکن دعویدار مکھے منطری کے ہیں اور کوئی مددہ آپ انہوں نے پچاس سال میں کیا کیا کنیکٹیوٹی کی اریانہ کی بتائیے نہ سڑک سے نہ ریل سے نہ ایر سے کس چیز کا دم ہے ان میں کیا گہریں گے وہ اتنے کام ہم نے کر دیئے ہم نے تو پورے اریانہ کے اتنے بیس پچیس تو پورٹل بنا دیئے نگر درشن ہے گرام درشن ہے سرل پورٹل ہے ایک آس ہے آٹو آٹو آپیل سسٹم ہے اور انجینئرنگ پورٹل ہے دنیا بھر کے پورٹل برشتہ چار کو دور کرنے کے لیے ہم نے سٹارٹ کی ہیں ہم نے پروپٹی یہ پروپٹی ٹیکس کی بات کریں این نو سی کی بات کریں این ڈی سی کی بات کریں یہ اپنے آپ میں پورٹل بنانا برشتہ چار کو ختم کرنے کا سب سے پہلا اور سب سے بڑیا اپائے ہے جو کی ہمارے مکہ منتری جی نے ہریانہ میں کیا ہے ویدھائکوں کو پچھلے دنوں دھمکی کا پرکرن ہوا ایک ویدھائک نے اسطیفہ دیا پھر واپس بھی لیا یوٹرن بھی لیا سرندر پاوہار جی نے اس کٹنا کرم پر آپ کی ٹپنی کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دھمکی دی ہے کسی نے تو ہریانہ سرکار سکشم ہے اس کو سلٹنے میں اور ترنت ہم ان کو پگڑ کے ان کو کڑی سے کڑی سجا دیں گے اس میں سبھی ویدھائکوں کو بھی ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے جنتہ کو بھی کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے عوید کلونیوں کو وید کرنے کا معاملہ کافی دنوں سے لٹکا ہوا ہے کافی عرصے سے لٹکا ہوا ہے کیا اس بار کچھ اس میں دیکھ سکتے ہیں جنتہ پارٹی ہی ایک ایسی پارٹی ہے جس نے یہ شروعات کی کہ جو عوید کلونیا ہے اور جو ہریانہ کی جنتہ ہے پرتیک کو روٹی کپڑا اور مکان دینے کا سرکار کا دائتو ہے وہ ہم دیں گے اور ہم نے انیک قانونوں کو ہٹا کر اور ایک اہوان کیا کہ جس کی بھی عوید کلونی ہے وہ اپلائی کرے تیرہ سو کلونیوں کلونائزرز نے اپلائی کیا اس میں آٹھ سو پہتالیس کلونی جو ہیں وہ آہ یو ایل بی کی ہیں ان آٹھ سو پہتالیس کلونیوں پر کام چل رہا ہے ان کو ہمشی گری ریگلرائز کر دیں گے دھنیواد تو یہ ہیں ڈاکٹر کمل گپتا جی حرینا کے لوکل باڈی منسٹر ہے ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی تو گنگا ہے اور کلدی بشنوی کے سوال پر انہوں نے یہ ٹپنے کی اور جو گنگا میں آئے گا اس کا شدی کرن ہو جائے گا راجنیتک روپ سے اگر دیکھا جائے انکلن کیا جائے تو کہیں نہ کہیں یہ کئی اس کے عرث بھی نکلتے ہیں دوسری طرف اگر کہا جائے لوکل باڈی ڈپارٹمنٹ میں جو جو چینجز یہ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے پنجاب کسری کے درشکوں کو ایکسکلوسیلی ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد موسیقی